موسیقی 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 ایران کا احترام کرتے رہے دستور کا احترام کرتے رہے سیکلرزم کو خائم کرتے رہے اور ہم نے اپنے دستوری دور میں دستوری دیرے میں رہ کر اپنے حقوق حاصل کرتے رہے لیکن آپ نے حالیہ دیکھا یہ چھے ڈیسمبر انیس سو بیانو کے خبر جو رات رات رہوں کے نام پر رات رات رہ نکالی گئی سارے ملک کے اندر ایک دہشت گردی کا ماحول پیدا کیا گیا رام رات رات رہ کے نام پر کار سیوکوں کو تیار کیا گیا رام لکسمان سلیوانیا ٹیوب لیڈ بنائی گئی رام دیو مسالے بنائی گئے اور سارے ملک میں عجیب و غریب قسم کے نعرے دیئے گئے اور کہا گیا کہ مسلمانوں کے لئے دوئیستان پاکستان یا خبرستان کہا گیا ہندی ہندو ہندوستان تم جاؤ پاکستان کہا گیا مسلمانوں سے کہا گیا کہ ایک دکہ اور دو بابری مجید توڑ دو پھر انجام کار ان لوگوں نے منظم ساجش کے تیب 3 ڈیسمبر انیس سو بیانو کو سارے عالم اسلام کے سامنے ہماری عبادتگاہ کو شہید کر دیا گیا اور ہم اس طرح دیکھتے رہے گے جس طرح ایک معصوم بچہ اپنا کھلونات دوڑنے پر دیکھتا رہتا پھر اس کے بعد مسلمان پورمان طور پر احتجاج کیلئے نکلے تو یہی کانگریس اور یہی پی وی نرسی ماراو کی پولیس نے مسلمانوں کے سروں اور شینوں پر گولیاں چلائیں اور ہم کو ٹیادا کے تحت گرفتار کیا گیا اور بے خصور نوجوانوں کو جیلوں کی زینت بنا دی گئی ان کے مستقبل کو تاریخ کر دیا گیا پھر بھی ہم خاموص صبر سے برداشت کرتے رہے پھر اس کے بعد ان کے عزائم بڑھتے گئے تب گجرات کے اندر دوہزار دو میں آپ نے دیکھا یہی آج ملکہ وقت وزیر عالم نرندر موڈی وہاں کا چیپ میشٹر تھا اس نے وہاں پساد برپا کیا تین مہینے تک گجرات جلتا رہا دھائی ہزار سے تین ہزار تک مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ساری دنیا تماشاں دیکھ رہی تھی کوئی گجراتی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا یہی مجلس اتحاد المسلمین ہیں یہی سالار ملک یہی بیرس چلسو دین ویسی صاحب اکبرو دین ویسی صاحب ہیں جنہوں نے باویس لاکھ کی دوائیں اور داکٹروں کی ٹیم اور دوائوں کی امداد لے کر گجرات کی سرزبین پر پہنچتے ہیں اور گجراتی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں پھر بھی ہم صبر سے خاموچ رہے اور صبر کر کے اس کو بھی ہم نے برداش کیا پھر تیرینوں کے فسادات کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح بمبئی کو لوٹا اور مارا گیا جو مسلمان رات میں کھوڑ پتی بن کر سویا تھا صبح اٹھا تو فٹ پات پر نظر آیا ایسے بار بھی ہم نے فسادات کو برداش کیا پھر حالیہ دوہزار چودہ کے اندر جب بی جی بی پر صرف اختیار آتی ہے تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ملالیم آج ہمارے اوپر کیے جا رہے ہیں ہم کو سب سے پہلے گھر واپسی کے نام پر مارا گیا پھر لوجہات کے نام پر مارا گیا پھر وندے ماتر وندنا سرسوتی کہا گیا پھر سوریا نمسکار کہا گیا پھر قو بھائے بھارت ماتا کی جے کہا گیا پھر اس کے بعد گوکشی کے نام پر دادری میں اخلاق کو مارا گیا ہاں پھر جنیت کو مارا گیا پہلو خان کو مارا گیا جھارکن کے اندر جو حالیہ انتخابات میں ہم صدر مجلس کے ساتھ جھارکن میں گئے ایک ہفتہ وہاں پر رہے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ علی مدین انساری کو مارا گیا تبریز انساری کو مارا گیا جھارکن کے اٹھارہ نوجوانوں کو مابلی چین کے نام پر ان کا ختل کیا گیا پھر بھی ہم خاموش اور برداشت کرتے رہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں ٹیولت اللہ کا قانون لائے گیا پھر بھی ہم خاموش بیٹھے رہے پھر آٹیکل تری سیونٹی لاکر آج اگست کے مہنے تے چھ مہنے تک کشمیر کے اندر ان کو قائد و بند رکھا گیا قوام خائدین کو گرفتار کر لیا گیا کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئی پھر بھی ہم تماشا دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا علابات ہائی کورٹ نے بابری مجید کا فیصلہ دیا اس کو بھی ہم نے خبول کیا پھر مسلم پرسنل اللہ بورڈر قائدین نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا مقدمہ لڑا گیا حضرابات سے ہی ہمارے ارکان اس عملی رکن پارلیمنٹ نے پچپن لاک کیمدات اپنی تنکاؤں سے مسلم پرسنل اللہ بورڈر کو دیا سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ لڑنے کے لیے پھر آپ نے دیکھا نائن لیون دوہزار نائن لیون ٹوہزار ایٹین کو نو نومبر کو بابری مجید سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا پھر بھی ہم نے اس کو خبول کیا اور ہم خاموص صبر سے گدرتے رہے لیکن ان کے عزائم کم نہیں ہوئے ان لوگوں نے آج پھر آپ کے سامنے خانون لایا سی ٹی ڈبل اے اور ان پی آر اور ان سی آر کی بات کر رہے ہیں اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر کے سامنے کھڑے ہیں بے گر ہو کر ہم کو اپنے ملک اور وطن اور گھر سے نکالنے کی بات آج کی جا رہی ہے آج سارا ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے آج غیر مسلمین مدد کے لیے ہماری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ میری حالت کا خود مجھے احساس نہیں میں نے غیروں سے سنا ہوں کہ میں پریشان ہوں آج غیر مسلمین ہمارے لیے احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کرنے والے پرامن لوگوں کو جامعے ملیا کے اندر مارا گیا ہماری لڑکیوں کو مارا گیا جاروارہ نیرو نیورسٹی کے اندر حملہ کیا گیا اور پولیس داکھلوں کر ننگا ناچواں پر ناچتی ہے آج سارے ملک کے اندر شہر کے اندر جا پرامن ریلیاں نکالی جا رہی ہیں احتجاج مسلمان درش کروانا چاہتا ہے تو اجازت نہیں جی جاتی اور ان کو مارا اور مقدمات درش کیا جاتے ہیں آج ہمارے صبر کا امتحان مدلو خدا رہا اگر ہمارا صبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے گا تو تم ہماری تاریخ سے واقع نہیں ہیں یاد رکھو گزرات کے پسادات جو ہوئے تھے دو ہزار دو کے بچے آٹھ دو ہزار ونیس کے اندر اٹھارہ برس کے ہو چکے ہیں اگر خدا رہا اڑ جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے نکل جائیں گے تو خدا کی قدم اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوگا ہماری تاریخ سے تم واقع نہیں ہم ڈرنے اور گھوڑانے والے نہیں ہم ملک یا وطن چھوڑنے والے نہیں ہم اسلامیہ مساجد اور عبادت گائیں چھوڑنے والے نہیں ارے تھے ہمیں تیرے مارکار آ راؤں میں تھے ہمیں ایک تیرے مارکار آ راؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دیادانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں چان آخوں میں نجتی تی جان ڈالوں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ارے ہم میں اس خوانین کے ذریعے ہم اپنا کلمہ پڑھنا یا ملک یا وطن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تم نہیں جانتے تھے ہمیں ایک تیرے مارکار آ راؤں میں تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں لڑا جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میردان سے اکڑ جاتے تھے تو اس سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے تیخ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے اگر یاد رکھو آٹھ خائجی اور خاص طور پہ سجنے مجلد بیت چلسو دی نویچی صاحب نے آج سمیدان کی دعائی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سمیدان کی حفاظت کرنا ہے سیکللظم اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اتجاج کرنا ہے ورنہ قوم اگر ہمارے ہاٹ سے نکل جائے گی تو پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں رہے گا ارے تم کربالا کی تاریخ سے واقف نہیں یزید یہ چرگ رہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربالا کے بعد قتل حسین سے اسلام ختم نہیں ہوا بلکہ قتل حسین سے اسلام زندہ ہوا وہ کربالا کا میدان وہ سجدہ حسین کا دو جہاں نے دیکھا حوصلہ حسین کا میدان جنگ میں بھی نماز خزانے کی حسین نے میدان کربالا بن گیا مسلح حسین کا حق ہتیار حق کے بن گئے ہوت ازغر کے جھولے میں بھی جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا حال مقتل کی روشنی کم ہونے نہ دی حال نے ایک چراغ جلنے لگا تو دوسرا چراغ جلا دیا لیکن میدان کربالا کے اندر باٹر مجاہدین کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں اٹھے شہزادیاں خیمے کے اندر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سکینہ ہے حضرت ازغر حضرت عباد حضرت علی اکبر سارے شہزادے شہزادیاں ہیں دھوکہ دیکھر میدان کربالا میں کوپا میں بھلایا گیا محاصرہ کیا گیا میمنا سے میسرہ تک میسرہ سے میمنا تک شمر آیا یزید حربین یزید آیا سب نے کہا کہ حسین چلیے کہ غیر جت کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئے آپ کو محلت دی جاتی ہے آپ نے کہا نہیں مجھے اس یزید سے بات کرنے دو میں یزید سے جا کر اپنا معاملات تحق کرلوں گا یا مجھے کوئی مسلم اسلامی مملکت کے سردوں پر چھوڑ دو میں جا کر اپنا معاملات تحق کروں گا مساورت کی گئی یوربین یزید اور اور یوربین یزید اور شمر نے کہا نہیں نہیں اگر اب ہم ہوں گا میں حسین کو چھوڑ دیں گے تو یہ جا کر امامت کے لیے تمام لوگوں کو وہاں پر خبول کریں گے بیٹھوں گے لوگ آپ کے ہاتھ پر اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے یہ موقع اچھا ہے کہ ان کو گھیر لیا جائے ماں سرہ کر لیا جائے ساتھ محرم سے پانی بند کیا گیا خیمے میں معصوم بچے شہزادیاں تڑپ رہی ہیں نہ کیا رہے نہ ناج کا سامن ہے نہ پانی بند کر دیا گیا دریائے فرات کا معصوم بچہ حضرت عزغر کے ہوت پانی سے سوک رہے تھے حضرت امام حسین یہ سمجھ کر معصوم بچے کو یوردیوں کے سامنے دریائے فرات کے پاس لے گئے کہ معصوم بچے کی معصومیت کو پیاس کو دیکھ کر یہ پانی دے دیں گے لیکن غلقوں نے پانی نہیں دیا بلکہ تیر برسایا حضرت عزغر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پلڑ گئے اور شہیف ہو گیا انہی اللہ و انہی الہی راجیوں لیکن پانی عزیدیوں نے نہیں دیا میدان جنگ کے اندر جب حضرت عباس لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے پیاس عباس جب حضرت عمام حسین کے سامنے آئے تو فرمایا کہ چچچا جان اگر آج دو گڑ پانی ہوتا تو خدا کی ختم جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا تمام مجاہدین جڑوں پہ سپائی گرے تو کوئی ایک ہاتھ کے بل گیرہ کوئی دو ہاتھ کے بل گیرہ کوئی پیشانی کے بل گیرہ لیکن حضرت عباس جب گھوڑے سے گرے تو دونوں ہاتھ آپ کے نہیں تھے بلکہ آپ پیشانی کے بل زمین پر گرے لیکن باطل سے آپ نے مہدہ نہیں کیا باطل کے سامنے سر نہیں جکایا اپنا مقام نہیں چھوڑا اپنی امامت نہیں چھوڑی نانا کی امت کو نہیں چھوڑا ارے وہ ہماری تاریخ ہے تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے تم ہمارے صبر کا آدمائش نلو یاد رکھو اگر ہم پلٹ جائیں گے اور اپنی اوقات پہ آئیں گے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا تم سمجھ جاؤ ہماری تاریخ بہت بڑی ہے ہم پر امن طور پر اعتجاج کر کے جمہوری دیرے میں اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں ان انتخابات میں حصہ لینے کا مقصد بھی مجلس اتحاد المصیبین کا یہی ہوتا ہے کہ ایوان ایبل دیا ایوان اسملی یا ایوان فارلمن میں جا کر بیٹھ جانا نہیں کیونکہ جمہوری ملک کے اندر اس کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت ہے سالارہ ملت یہی بات کہتے تھے کہ سیاسی طاقت و خوت جس کے پاس ہے اس کی بات سنی جاتی ہے خوت التوازن اپنے ہاتھ میں رکھو اور قوموں کی عدمت کے لیے آگے بڑھتے رہو یہی وجہ ہے کہ ملک انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور یقیناً حلق دبیر پورے کے اندر آپ نے دیکھا کہ برکوڑہ روپے کے برقی بلدی عبرسانی ترقیاتی کام جناب ریاض الافندی صاحب جب کورپریٹر تھے کروائے پھر اس کے بعد یا خود پورے حلقے کے اندر ممتاز خان صاحب پچیز بلد یہاں کے رکون ایساملیل ہے قوڑہ روپے کے بڑے بڑے پروجیٹ کے کام یہاں پر کروائے گئے آج بھی دبیر پورے کے نالے کا کام قوڑہ چار قوڑہ کا کام آج جاری ہے اغبالات سیاہ کرنے والے سیاہ کرتے ہیں دو بار صدر مجلس نے دو کمیسٹروں کو پاشا خادری صاحب دستہ بیس مرتبہ وہاں دورہ کر چکے ہیں افندی صاحب زلال کمیسٹر صاحب کے ساتھ دورہ کر چکے ہیں بڑا کام ہیں کام میں یقیناً تاخیر ہو رہی ہے الیکٹرک پول کو ہٹوانا ہے نالے کو ویڈرنگ کرنا ہے عیدیں اور فیسٹیولز کی وجہ سے لیبر اور کنٹریکٹرز کام کے لیے نہیں آ رہے لیکن اغبال میں دال دیا گیا کہ دبیر پورے کے نالے کا کام چھمینے سے نہیں ہوا تو پھر تم اگر کچھ صلاحیت قابلیت رکھتے ہو تو کام کر کے بتاؤ لیکن نہیں خود تو کچھ کر نہیں سکتے دب مجلس اتحاد اور مسیمین پر تنخید کرتے ہیں کورہ روپے کے ترقیتی کام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ورڈ ہورہیڈ ٹینک بنایا گیا انتاسکان صاحب کی اس میں کافی کابیشیں اور جد و جلت رہی ان کا اہم رول اس ٹریور ٹینک ہٹ کے اندر مجلس اتحاد اور مسیمین بنیادی کام کرواتی ہے کریشنا کی وارٹر لینڈ سے ڈرنکنگ وارٹر لینڈ یا خود پرے کے اندر لائی گئی سپریلی لیلوے اسٹیشن کے پاس جو نالا ہے اس کے اندر بڑا کام کروایا گیا جو اپو گڑے سے نالے کا وارٹر فلو آتا ہے موسیٰ ندی پر جا کر ملتا ہے وہاں سے ڈیسلٹنگ کے کھوڑھا روپے کے کام مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا پھر تنخیدیں کی جاتی ہیں لیکن آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اگر اچھے امید باروں کو اگر ہم منتقب کر کے آئیں گے تو بے شمار کام ابھی کوڑا روپے کے باقی یہ ترقیاتی کروانے کے یقیناً میر باسید علی بہت اچھے سنجیدہ نوجوان ہیں ملنسار ہیں اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اچھے ورکر ہیں صدر مجلس نے ارکان اسملی ممتاز خان صاحب پاشا خادری صاحب اور افندی صاحب وغیرہ دیگر سے مشاورت کی بات ہی فیصلہ کیا اور ان کو میلان کے اندر اتارا یقیناً اگر آپ ان کو بھاری اکسرنس سے کامیاب کریں گے تو یقیناً دبیر پورے کے اندر بہت سارے ترقیاتی کام کروائے جائیں گے ممتاز خان صاحب یہاں پر وقت دے رہے ہیں یقیناً وہ انتخابات لڑانے اور لڑنے میں مہارت رکھتے ہیں ایک تجربہ رکھتے ہیں ان کے تجربے سے مستفد ہوئی ہے اور رلگنڈے کے اندر بھی بہت اچھا کام مہاں چل رہا ہے پاشا خادری صاحب آج جلپلی کے اندر جلچے کے اندر وہاں کی بھی ذمہ داری ہے اس کے باوجود یہ خائدین وقت دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہر فرد اپنے اندر ذمہ داری سمجھیں اور صدر مجلس کو یہ سیڑ توفے کے اندر دے مخالفین سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اور ہمیں کسی پر تنخیط کرنا نہیں ہے بس ہم کام پر ہی خان رکھتے ہیں اور عملی میدان میں جد و جہت کرتے ہیں آپ سے یہی عدبن گزاریس ہے کہ ملک اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں سیاسی طور پر متحدہ طور پر ایک طاقت بن کر ابرے اور باویس تاریخ کے جن جو انتخابات ہوں گے کچھ انتخابی نشان کو بڑن دوا کر عبیر باسیت علی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اور حکومت اور تمام مقالفین یہ سوچ لیں کہ پھر سے ہم میں کہتا ہوں کہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں آزمان بے رنگ ہے تو بے رنگ ہی صحیح زمین ہم پہ تنگ ہے تو تنگ ہی صحیح ہم امن چاہتے ہیں دوستو جنگ نہیں اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جن ہی گئی واقعی دوانا الحمدللہ رب العالمین